بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا علیہ ویورز آپ سب کے علاہ کرے آپ سب لوگ ٹھیک تھا خوش وار آباد ہوں صحت تنظرستی کے ساتھ ہوں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیملی میں دوستوں میں اور کمینٹس کیا کریں تو یہ میں نے پتیلہ چڑھا دیا اور پتیلہ گرم ہوئے تو اس میں میں نے دو کپ آئل کے ڈال دیں گے آئل گرم ہوگا تو اس میں میں نے چار عدد باریک سلائس کٹے ہوئے پیاز جال دیں گے اور میں بنانے لگی ہوں چکن مسالہ سالن گریوی والے چکن بنانے لگی ہوں تو اب پیاز گولڈن ہوگا تو اس پیاز کو اب میں نکال لوں گی آپ چاہیں تو آج سے کریش کر لیں یا گرینٹ کر لیں تو وہ ذرا گریوی بہت اچھی سے بنتی ہے تو میں اس کو گرینٹ کروں گی تھوڑا یہ تھنڈا ہو جائے گا تو اسے میں بلینڈر میں ڈال کے تو پیس لوں گی تو اب آئل گرم ہے تو اس میں میں نے تین کلو چکن ڈال دی ہے یہ اچھے سے دو کے تو میں نے اس میں ڈال دیا بوٹیوں کا سائز آپ اپنی مرضی سکا رہے ہیں لیکن بہت چھوٹی بھی نہ ہوں بہت بڑی بھی نہ ہوں کیونکہ پھر وہ ذرا گریوی میں اچھی لگتی ہے تھوڑا ذرا بڑی ہی ہوں تو اب چکن اپنا کلر بدلائے گا مطلب وائٹ کلر کو ہو جائے گا تو پھر تھوڑی سی در اس کی بنائی بھی ہو جائے گی تو میں باقی مسائلیں اس میں ڈالوں گی تو آنچ فل رکھی ہوئی ہے تاکہ چکن اچھے سے فرائی ہو جائے تو اب یہ چکن فرائی ہو گئے تو چمچ جیسے چلائیں تاکہ اس کی بوٹیاں ٹوٹیں نہیں پھر وہ سالن میں اچھی لگتی ہے تو یہ دو ٹیبل سپون بھر کے میں نے لیسن کا پیسٹ ڈال دی ہے اس کے اندر تو اب یہ لیسن کی بنائی ہو گی تو پھر میں باقی ساتھ مسائلیں ڈالوں گی تو یہ میں نمک ڈال دی ہے ڈیڈ ٹیبل سپون بھر کے ایک ٹیبل سپون میں سے ہی بڑاو اور ایک آدھا ٹیبل سپون ڈال دی ہے ڈیڈ ٹیبل سپون تو نمک اور میرچ آپ اپنے ہسپے ذائقہ ڈالنے جیسے آپ کو پسند ہے اور ڈیڈ ٹیبل سپون ہی میں نے لال میرچوں کا ڈال دی ہے آف ٹیبل سپون میں نے ہلدی کا ڈال دی ہے اور یہ باریک پر سوا سوکا دنیا دو ٹیبل سپون ڈال دے تو اب اس مثالے کو تھوڑا سپانی ڈال کے میں بنا ہی کروں گی ایک ٹی سپون جتنی میں نے کشمیری میرچہ لیے سے ذرا کلر اچھا آ جاتا ہے سالم کا اور مجھے کشمیری میرچ بہت پسند ہے تو یہ میں نے دس عدد سبز میرچوں کا پیسٹ بنایا ہے آپ میرچے اور نمک اپنی پسند سے ڈالیں اور دو ٹیبل سپون بھر کے میں نے ادھرک کا پیسٹ ڈالیا ہے تو ایسے مسالہ بنتے ہوئے ادھرک ڈالیں تو اس سے فلیور بہت اچھا آتا ہے سالم میں تو اب میں سارے مسالوں کو چکن کے ساتھ بھون لوں گی اور ما شاء اللہ اتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کے کھانوں میں رزق روزی میں زندگی میں بہت ساری برکتیں ڈالیں تو یہ میرے پاس تین پوٹو ماٹروں کا پیسٹ ہے اچھے لال ٹماتر ہوں تو پھر سالم اور مزے کا بنتے ہیں تو آپ کو میرچیں زیادہ کھانی ہیں تو پھر لال میرچ زیادہ نہیں ڈالنی تو یہاں پہ بریک بریک سبز میرچیں کاٹ کے بھی ڈال دیں تو تو یہ میں تھوڑا سا پانی ڈال کے تو جو ٹماتر کا پیسٹ لگا ہوا تھا برتن میں وہ بھی ڈال دی ہے تو اب یہ ٹماتر کا پانی خوشک ہو رہا ہے تو میں نے جو پیاز براؤن کیا تھا گولڈن براؤن اس کو میں نے کر دیا ہے پیسٹ بنا کے وہ بھی ڈال دی ہے تو اب اس سالن کی ٹماتروں کا پانی بھی خوشک ہو گا اور اس پانی کا پیاس کا بھی اور اچھے سسکی بنائی ہو گی تو ماشاءاللہ ایسے چکن اتنے مزے کا بنتے ہیں وہ خود مزے کا لگتے ہیں تو اب اسے میں تھوڑی دیر ڈک کے پکا لوں گی تو یہ میں نے دس پارا منٹ اس کو ڈک دیا تھا چکن اچھے سے ماشاءاللہ اس کا آئل اوپر آ گیا ہے اور ٹماتر کا پانی خوشک ہو گیا یہ جو مسالے تھے اب وہ ہیں تو اب اس کی ماشاءاللہ اور بنائی ہوگی تو اب یہ ماشاءاللہ تقریباً تیار ہے اب اس پہ میں یہ تیار ہو گیا میں نے بس اس میں سبز دنیاں ڈال گی دو منٹ اس کو میں دم لگاؤں گی تھوڑا سا گرم مسالے ڈال گئے تو یہ ماشاءاللہ میرا بہت زبردار سا چکن تیار ہو گیا ہے اب میں بنانے لگی ہوں چنہ پلاو تو اس میں میں نے یہ چھے کلو لیئے چاول اور ڈیڑھ کلو چنہیں ہیں تو چنہیں میں نے رات کو بھگو کے رکھ دیئے تھے تو صبح میں نے انہیں بائل کر لیا ہے میرے چالیس منٹ لگے ہیں اچھے سے چنہیں بائل ہو گئے ہیں اور یہ ایک لیٹر میں نے ڈالا ہے آئل ابھی آدھا لیٹر میرا اور جائے گا آدھا پیکٹ میں پھر ڈالوں گی اور یہ پورا ایک کلو پیاز ایسے میں نے باریک پر ایک سلائس جتنا باریک ہوگا اتنے ہی پلاو میں مزے کا گولڈن کلر آئے گا یہ اچھا سفرائی ہوگا تو اب آئل گرم ہو گیا تو اس میں میں نے ایک کلو پیاز ڈال دیئے تو آنچ میں نے فلی رکھی ہوئے تاکہ پیاز اچھے سے براؤن ہو جائے تو یہ پیاز ماشاءاللہ اچھے سے براؤن ہو گئے تو اب میں نے گرم مسالہ ڈال دیا ہے یہ آدھا پو گرم مسالہ مکس کالی مرچیں تیز پتہ لونگ سب چیزیں اس میں مکسی آدھا پو ہیں جائے فل بادیان سفید زیرہ سارے مسالے اور یہ پچاس گرام ادھرک ہے پچاس گرام اس میں لیسن ہے اور سو گرام سبز مرچوں کا یہ تینوں چیزوں کا میں نے کٹھی پیسٹ بنا لی ہے ٹائم کی بچہ تو جاتی ہے اور پھر ساری چیزیں ڈالنی بھی کٹھی تھی تو ان تینوں چیزوں کا پیسٹ بنا کے میں نے ڈال لیں اس کو میں برنل پہ بنا رہی ہوں کیونکہ اس کی آنچ تیز ہوتی ہے تو پھر دیج کا کافی بڑا تھا تو پھر چولے پہ تو یہ سیٹ نہ ہوتا تو پھر میرے ہزمنٹ کہتے ہیں کہ آپ برنل لگا لو تو اس پہ بنا لو ایزی ایزی بن جائے گا تو یہ اچھے سے مسالے فرائی ہو جائیں گے لیسن اور سبز مرچ اور ادرک کا پیسٹ پیاس کے ساتھ اور گرم مسالہ تو ماشاء اللہ اتنے مزی کی خوشبو آ رہی ہے تو اس میں میں نے ایک کلو ٹوماٹر کاٹ کے ڈال دی ہیں چھلکے کے ساتھ ہی چھلکہ اتاری نہیں ہے اچھے سے دو کے اور ایک کلو ٹوماٹر پورے ایک کلو پیاز اور ایک کلو ٹوماٹر گئے ہیں تو اب میں ٹوماٹر کے ساتھ اس مسالے کی صحیح طرح بنا ہی کروں گی تاکہ ٹوماٹر گل جائیں تو عدد کلو دی ڈال دی ہے میں نے پھینٹ کے اس سے چاول بہت مزے کے ٹیسٹ والے ہو جاتے ہیں بہت مزے کے ٹیسٹ جاتا ہے دی ڈالنے سے تو یہ چینل سالٹ ایک ٹیبل سپون ڈال ہے یہ جو پیکٹ آتا ہے چینل سالٹ کا اس میں ایک ٹیبل سپون تھا میں نے ڈالنا بھی ایک ٹیبل سپون ہے اور پانچ ٹیبل سپون میں نے کٹیوی لال مرچے ڈالی ہیں آپ اپنی ٹیسٹ کو طبعہ آپ زیادہ پسندے تو زیادہ ڈال دیں کم کھانا چاہتے ہیں تو کیونکہ سبز مرچ بھی ہے تو تھوڑا کم کر دیں میں نے اس میں پانچ ٹیبل سپون ڈالی ہیں اور یہ میں نے پانچ چھ ٹیبل سپون سکا دنیا ڈال ہے تھوڑا موٹا موٹا کٹا ہوا بھی ڈالوں گی تو ماشاءاللہ مسالے کی خوشبو اتنی زبردست آر یہ اتنی ہے اسی گرام میں نے نمک ڈال دی ہے اس میں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے پلو تیار ہو گیا ماشاءاللہ مسالوں کی اتنی زبردست خوشبو ہے تقریباً اسی گرام اس میں گئے نمک اور آپ اپنے ذائقے کے ساب سے آپ کو زیادہ تھوڑا نمکیں کھانے تھوڑا نمک اور ڈال دیں لیکن یہ بلکل ٹھیک ہے اس میں نہ کم نہ زیادہ لیکن باقی آپ کے اپنی مرضی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ ماشاءاللہ مسالہ بلکل تیار ہو گئے اب اس میں میں چنیں ڈال دوں گی ڈیڑھ کلو چنیں میں نے بوائل کی ہیں اور یہ موٹا چن ہے باریک چھوٹا چن نہیں موٹے چنیں اب ان چنوں کی میں اچھے سے بنائی کروں گی اور آنچ میں نے تیزی رکھی ہوئی ہے فول آنچ پہ ہے اور ماشاءاللہ میرا دج کا اتنا بڑا تھا کہ اس میں دس بارہ کلو بھی ارام سے بن جائیں تو میں نے آدھا لیٹر تیل اس میں اور ڈالا تھا جب مسالہ کو بنائی کا ریچٹ میں نے ڈال دیا تھا ڈیڑھ لیٹر تیل گیا ہے چھے کلو چاولوں میں پہلے میں نے ایک لیٹر ڈالا تھا پھر آدھا لیٹر بعد میں تو یہ موٹا موٹا کٹا ہوا تین ٹیبل سپون میں نے سوکہ دنیا ڈال دیا ہے جب سوکہ دنیا ڈال ہے یہ مسال ہے کہ اتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے تو یہ خود پیسا وہ سوکہ دنیا صاف کر کے خود سے پیسیں تو اس کا ٹیسٹ اور اس کی خوشبو بہت مزے کے ہوتی ہے تو چھے کلو چاولوں میں میں نے نو کلو لیٹر پانی ڈال دی ہے آدھا گھنٹہ میں نے بگ ہو کے رکھے ہیں چاول سیلہ چاول نہیں ہے باسمتی چاول ہے آدھا گھنٹہ بگ ہو کے رکھے ہیں آپ اپنے چاولوں کی کوالٹی کی حساب سے جیسے آپ کے چاولوں کی کوالٹی ہے ویسے آپ بگ ہوئیں تو پھر بگ ہونے کا اور پھر پانی ناپ کے صحیح طرح ڈالا ہوا ہوگا تو پھر چاول آپ کے نکھرے نکھرے پانیں گے تو یہ میں نے آلو بخارے ڈال دی ہیں اچھے لگتے ہیں بریانی میں پلاو میں میرے پاس ایملی ہوتی تو میں تھوڑی سی وہ بھی ڈالتی ہے وہ بہت مزک لگتی ہے تو یہ چاول اچھے سے دو میں نے آدھا گھنٹہ پہ گو دیئے تھے تو وہ پانی نے تھار کے تو اب میں نے ڈال دی ہے پانی اچھے سے جوش آیا ہے پانی میں تو میں نے چاول ڈال دی ہے تو ابھی تھوڑی سی دیر میں آنچ تیز رکھوں گی پھر اس کی میڈیم کروں گی اور پھر ہنڈ میں دھم لگا دوں گی تو آپ چاولوں میں چمچ ایسے چلائیں کہ چاول ٹوٹے نہیں تو ماشاءاللہ پورے گھر میں پھیلی ہوئے خوشبو اتنے زبردست بنے تو ابھی یہ باپ پوت ہے اس کے اوپر تو اب میں نے دم لگاؤں گی پانی ان کا خوشک ہو گیا اور بالکل میڈیم آنچ رکھ گیا اور میں نے نیچے توا رکھ دی ہے تو آپ اوپر وزن رکھتے ہیں تو وہ زیادہ اچھے سدام آ جاتے ہیں اب میں اس کو بیس منٹ کے لیے دم لگا کے میں نے رکھ دیئے تو ماشاءاللہ بہت زبردست خوشبو اللہ کے کرم سے بہت اچھے بنے ہیں تو یہ ماشاءاللہ ایک اگدانہ نکھرا ہوا ابھی باپ اتنی ہے کہ وہ تو بہت اچھے مطلب چھے کلو چاولوں میں نو لیٹر پانی بہت زبردست رہے اور بہت نکھرے نکھرے چاول بنے ہیں تو اب کبھی کبھار کوئی ایسی چیز زیادہ بنا کے تو اپنے پڑوس میں خوشبو کا پھر آ جا رہی ہو تیو خوشبو تو پھر دے دیں تو بہت اچھا لگتا ہے تو اب ہم لوگ کھانا کھا رہے ہیں ساری فیملی بیٹھ کے تو اب کھانا کھانا لگی ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ